اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں میں مونہ ناز اور آپ لوگ ہیں میرے ساتھ تو آج شیئر کرنے والی ہمیں آپ لوگ کے ساتھ ایک زبردستی ویگلی سمر روٹین سمر میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ پسینہ ہاتا ہے تو ہمارے بالوں کے اوپر ایک لیئر سی بن جاتی ہے ڈیلڈرپ کی اور فنگس کی ہیئر فال بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے بال بالکل پھرائے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگتے ہی آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بال آ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہو رہا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گی تھی کیونکہ جب بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے سمپل سی ریمیڈی ہے اور ایک سمپل سی ہیئر سپری ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے میں نے یوز کرنا شروع کیا تو ایک ہی اپنیکیشن میں میرے بال بلکل سٹرپ ہو گئے لیو میں بلکل سٹرپ ہو گئے اترنا اور اب تو مجھے ایک ماہ ہو گیا اس کو یوز کرتے ہوئے تو اس کے ساتھ بالوں میں ایک اچھی سی شائنہ آگئی ہے اور سکن بھی ہیلتھی لگ رہی ہے اور بال بھی مجھے اپنے جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیوی لگ رہے ہیں آئل یوز کر رہی ہیں بالوں کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہیں چاوروں کا پانی بہت اچھا ہے اور فیس ماسک بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حالی سپری ہے جس میں ہیر سپری بناؤں گی اور ویٹامین ای کی کی کیپسولز ہیں یوگرٹ ہے آئلنگ کریں گے ہم ہیر سپری کریں گے اور سکن کو بھی اپنی فریش رکھیں گے سکن کو کیسے بھول سکتے ہیں پیمپلز ریموو کریں گے اپنے اس روٹین میں ہم اور پیمپلز کے جو داگ دبے ہیں ان کو بھی دور کریں گے تو بہت ہی افیکٹیو اور بہت ہی بینیفیشل ریمیڈیز ہیں یہ ویکلی روٹین آپ بنائیں اس کو آپ کی سکن اور آپ کی آپ پہ جو ہیرز ہیں وہ بالکل ہیلتی ہو جائیں گے کوئی بھی آپ نے آئل لے لینا ہے آپ کوکوناٹ آئل لے سکتے ہیں آلیف آئل لے سکتے ہیں میں یہاں بھی سرسوں کا آئل لے رہی ہوں کیونکہ یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو سرسوں کا تیل آپ نے اتنا لینا ہے اپنے بالوں کے حساب سے اور تین ویٹامین ای کے کیپسولز ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا سمپل کوئی بھی ہیر آئل لے لیں آپ اور تین ویٹامین ای کے کیپسول اس میں ڈالنے جسٹ ویٹامین ای ہماری سکن کے لیے ہمارے ہیئر کے لیے آئیز کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے سکن پہ بھی اپلائے کریں اور اس کے سپریمنٹس جو ہے ویٹامین ای کے وہ بھی یوز کریں آپ آئل جو ہے وہ ریڈی ہے ہلکے ہاتھوں سے اپنے بالوں میں اس کی مساج کریں ایک سے دو گھنٹے تک بالوں میں لگا رہنے دوں اس کے بعد شیمپو کرنے چاہے تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں ایک ہی اس سے بلیو می میرے بال بلکل سٹاک ہو گئے ہیر بال بلکل سٹاک ہو چکا تھا کیونکہ سٹرونگ ویٹامین ای کا پورشن آپ اپنے بالوں پر لگا رہے ہیں تو وہ بلکل سٹاک ہو جائیں گے اترنا ویق میں دو بار آپ نے یہ آئل استعمال کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ہیر سپری کی طرف ایک خالی بوٹل لے لیں سپری کی آدھی پیالی چاول میں نے ایک دفعہ دو کر پوری راکھ ان کو میں نے سوک کر دیا ہے پانی میں اور یہ والا جو چاولوں کا پانی ہے اس کے ساتھ آپ کے جو بال ہیں ان کی گروت بہت اچھی ہو جاتی ہے ہیر فال بھی سٹاک ہوتا ہے اور بال جو ہیں وہ ہیلتھی ہوتے ہیں ہیر سپری میں ہم چاولوں کا پانی لیں گے آدھی پیالی چاولوں کا پانی لیں گے اس میں دو ویٹامین ای کے کیپسولز ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ایلوویرا جیل شامل کریں گے ہیر سپری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو آپ نے ویگ میں دو بار اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے شیمپو کرنے کے بعد آپ نے بالوں پر اپلائے کرنا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو شیمپو کے بغیر ہی دونا ہے جب آپ نے یہ والی آئلنگ کرنی ہے میں جو بتا رہی ہوں آپ کو اس کے بعد آپ نے شیمپو کرنا ہے یہ والی سپری اپنے بالوں پر اپلائے کرنی ہے اور آدھے گھنٹے بعد آپ نے بغیر شیمپو کے بالوں کو دو لینا ہے بہت ہی زبردست ہے یہ بنا کر آپ فریٹ میں رکھ لیں اور ویگ میں دو بار آپ اس کو یوز کر لیں یہ بلکل حراب نہیں ہوگی اچھا جی اب چلتے ہیں اپنے فیز ماسک کی طرف یہ جو چاول جس میں سوک کیے ہوئے تھے پانی میں جن کا پانی ہم نے یوز کیا ہے ان کی اچھی سی ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں بلکل سمودھ سی آپ نے اس کی پیسٹ بنا لینی ہے اس میں آپ نے ہاف ٹی سپون ہلدی شامل کر دیں اور ایک ٹی بل سپون ایلوویرا جیل ایک ٹی بل سپون ایلوویرا جیل شامل کریں ایک ویٹامین ایک کا کیپسول اور ایک چمچ آپ نے اس میں دہی شامل کرنا ہے ساری چیزیں آپ کی سکن کے لئے بہت اچھی ہیں دہی جو ہے وہ جو کرمیوں کے وضع سے آپ کی سکن ٹین ہو جاتی ہے دہی اس کو بلکل فریش کر دیتا ہے چاول جو ہے وہ آپ کی سکن کے لئے بہت اچھے ہیں داک دبے دور کرنے کے لئے زبردست ہیں اور ایلوویرا جیل بھی آپ کو بتا ہے کہ پیمپلز کے لئے اور داک دبوں کے لئے کی کتنا افیکٹیو ہے اور ایک ویٹامین ای کا آپ نے کیپسول ڈالنا ہے یہ والا فیس پیک بھی آپ نے ویک میں دو بار استعمال کرنا ہے آپ چاہے تو تین بار بھی کر سکتے ہیں اس کو فیس کے اوپر آپ نے ٹونٹی منٹس کے لئے لگانا ہے اس کے بعد آپ اپنے فیس کو دھو لیں آپ کی سکن جو ہے وہ پیمپلز جو آ رہے ہوتے ہیں پسینے کی وجہ سے ایک سینسیٹیف سی ہو جاتی ہے ریڈنس سی آ جاتی ہے آپ کی سکن کے اوپر وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی سکن جو ٹین ہوئی ہے آپ کی گرمی کے وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو جائے گی پوری سمر کے لئے زبردست فیس پیک ہے یہ آپ اس کو ویک میں دو سے تین بار یوز کریں آپ نے یہ والا آئل اپنی سکن کیر کرنی ہے آئل اپنے بالوں پر لگانا ہے اور سپری کرنی ہے روٹین سے تو آپ کے بال بھی ہیلتھی ہو جائیں گے آپ کی سکن بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیسی لگی ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اور کتنی افیکٹیو ہے اور جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلجی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں